بے حس ہو گئے دھیٹ ہو گئے نے بھر تیری منت کا لیا کہ گوست لے کے جا بھر آخری دوات رہا بتا رہا بھر آخری دوات رہا بتا رہا بھر تیری بنا لیا یوٹیوب پر سلیم البیلہ کیا نام ہے اس کے؟ ہاں البیلہ ٹی وی ہے علامہ صاحبو اب بھر تونے عزت بنائی نہیں تیری بنا لیا چینل بنانے سے عزت بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بھر اچھا کام کرو گے تو جنم بھر کام کرو گے چینل پہتو جہنم اچھا ہاش بھی سرمانی ہو دا مالک لاغ رہے ہیں انہیں لائی رہے ہیں انہیں پھر جبکاں شروع ہو جانے ہیں پاکستان دے پہلے ننجا ہویا ہو توسی انہیں ننجا نہیں ہویا ہاں یہ پونجا جسی تاڑے کارچو بیٹھے ہیں بالکہ میرا اپنا ہی کارا ہے حکم کرو کی کھانا بنا توسی کچھا لے آمارہ روٹی شکریہ بہتی میں گئے شاید توسی پول گئے ہوئے میں ہی پوچھ لوں اسلام علیکم ناظرین توسی دیکھ رہے ہو البیلا ٹی وی آج میرے نال پاکستان دے بہت بڑی سیلیبیٹی بیٹھی ہے اسی انہیں انہیں گل بات کرانگے ستر کتابان دے مصنف نے پاکستان دے پہلے ننجا ہوئے نے اور اس تو بعد بے شمار شعبیاں چونہ نے کام کی تا انہیں دا کالوم بھی چھپ دا رہا ہے جو انہوں نے پوچھنے کے انہا کام کس طرح کر لیا تسی ساڑے نال نے فرط عباد شاہ صاحب السلام علیکم شاہ جی سب تو پہلے دے بہت شکریہ توسی البیلا ٹی وی نو ٹائم دیتا میں بڑی دیر دو تا انہوں لب رہا سی میں تے البیلا صاحب توڑا فین اور توڑے نال رل کے کام کرن دا میں نو ازاز حاصل ہویا اور میں سمجھنا کہ تسی اور توڑے نال دے جڑے وڈے آرٹسٹ نے انہوں نے بزرگاں دی جگہ سنبھالیے اور خلاپور کی تے امان اللہ صاحب البیلا صاحب پتہ نہیں کتنے میں آج جی آج جی اور ساڑی ساری یونیورسٹی سی توڑے یونیورسٹی سی تو انہوں کدھی شرم نہیں آئی کہ تسی اونہ لوکاں دے نلب ہے کہ انہوں نے جگتاں لاندے رہے اور پھر وہی کام کیتی جا رہے جی ڈا وڈا انہوں نے کر دیتا ہے شاہ صاحب تسی کہنے میں بھی شرم ہونے جی سبتوں پہلے تک کام کیتا ہے تسی میں نے شرم ہونے شرم ہونے کہ کام کیتا ہے اصل چھے تسی شروع تسی میں نے ایک ویڈیو جو بہت جگتاں کیتی ہے تسی میں نے اددس ہو کہ میں تھے تون جگتاں کیتی نہیں تسی انجینئر ہو یا تسی ڈاکٹر ہو تو پرسکرپشن ہوں لکھ دے رہے تسی ساری زندگی کی کیتا ہے میں جگتاں کیتاں نہیں جگتاں نہیں آسی تاں انٹرٹین کیتاں لوگاں جگتاں ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ مقصد ہے کہ لکھ لکھ جگت دے جگتوں بھی لوگ ہس دے رہے دپریشن دے دور ہے لیکن میں پتا سی کہ جگت جگتاں تسی آپ میں نے نسی لائی وہ توڑے کو لائی گئی سی میں نے توڑے کو لائی میں نے جگتاں لائی ایساں وہ بھی میں لائی ایساں یہ بھی میں توڑے کو لائی ایساں نہیں چلو کوئی ایسی گل نہیں لوگانے چہرے ہاتے مسکراہت آجاں دی ہاں بس ہے اسی آپ نے تھوڑا جا لیڈ ڈاؤن کر کے لوگانے حسانہ ہوں دا ہے واہ واہ تسی جو میرے نل ستری کردے رہے خبرنا کے وہ دیڑا تاڑا کریکٹر ماسٹر دا سی میں نے توڑے چینہ مزہ آیا جدن پہلے دن میں نے توڑے چینہ مزہ آیا جا لائی ایساں ڈاؤن کھا گئی ہے تسی واقعی اس پروگرام خبرناک جیو دا پروگرام جیو دا ماسٹر دا رول کیتا ہے وہ بہت لوگانے پسند کیتا ہے وہ دے چھو تسی اپنا تذیعہ بھی پیش کردے سکے لیکن فوق وزڈم دے نال بلکل اچھا اب میں تو نے دستا جے بہت سری انگللہ جڑی ہیں اصلی دانائی دی انگللہ نے اور وڈیاں تسکھیاں نے وہ دا میں نے موقع نہیں بھی ملیا اور وہ ظاہر ہے کہ لیمیٹیشنز بھی ہوں دیا انہیں بعض اوقات پروگرام دیاں بعض اوقات ڈائریکٹرز دیاں ہیڈز دیاں وہ جیڑا اندر ڈیزائن ہوں دیاں لیکن میں اتھے رہ کے جیڑی گل سکھی سلیم البیلا صاحب اور توڑے لوکان دی اور میرے نظرہ چیزت وڈ دی اور میں تو انہوں پتہ ہے کہ میں توڑا ایک طرح دا وکیل ہوں جتھے بھی فنکاران دی کوئی گال لوندی اگر کوئی اونا دے بارے نیگٹیو گال لوندی تو میں توڑا دفاع کرنے تو اسے کھلو جاندی واقعی اور او دے ویچ میں اے سکھ ہے کہ کس طرح تسی اپنے آپ نو جگتاں واسطے پیش کر کے جنو کیا جاندہ ہے لافنگ سٹف تے ریاکشن دے کے تے تسی اگلے نو موقع دیندے کہ وہ دی جگت ہو جاگر ہے بے شک بے شک ایکشن ریاکشن جڑا ساڑھے استادہ نے دسیا کہ یہ کھیلدہ ایک حصہ ہے جسا فوٹبال نہیں کھیلدہ بندہ دوسرے نو پاس دیندہ تو پھر ایک گول کردنہ جنہیں پاس دیتا ہوں انہیں یاد رہندا جنہیں گول کتا ہوں لیکن جنہیں گول کتا ہوں یاد رہندا کہ اے نو پاس دیتا ہوں تیسرے ایک دوسرے نو پاس دیندہ تے تاڑے دے بے شمار کریکٹر نے زندگی دے جنہیں گول کتے نے ایک تسی علامہ صاحب دا کریکٹر کر رہے ہو چینل دے ہوتے بڑا یہ دعا کر رہا ہوں تجھے تجھے سنے تُنے البیلہ ٹی وی بنا لیا یوٹیوب پر سلیم البیلہ ہاں البیلہ ٹی وی ہے تُنے عزت بنائی نہیں ٹی وی بنا لیا چینل بنانے سے عزت بانتی ہے جنہت بھی جہنم جنہت بھی جہنم اچھا کام کرو گے بڑا کام کرو گے چینل پے تو جہنم اچھا ہاش بھی سورمانی اچھا مالک لگ رہے ہیں انہیں لائی رہے ہیں تے پھر جنکاں شروع ہو جہنم علامہ صاحب کا کریکٹر آپ کا بڑا ہٹ جا رہا ہے آپ کے چینل کے اوپر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے وہ لیکن پہلے ہی نہیں تو اسی قدیئے کیتا سی میں بچپنچ لڑکپنچ جھانگو تھے ساڑھے بڑے اچھے ڈرامیاں دے سنسٹری دے میں حصہ لے اندر رہے ہیں اور مختلف طرح دے کریکٹرز دے دے وچ کردہ رہے ہیں ایک کریکٹر نا میرے اندر سی ہے لکھنو دا ایک علامہ اور دے پچھے ایسی کہ شاہستگی فیملی اورینٹیشن فیملیاں بیہ کے ویکنڈ پروگرام جنہیں ساڑھے لوگ بچے نوجوان بڑھاندے پرینکس ہوئے بعض وقت والگیریٹی آ جاندی نہ چاندے بچے انہوں اتنا نہیں ہوندہ انہوں ہے فیملیاں بیہ کے کس طرح دے لوگ ویکھ سکتے ہیں کس طرح دے میں چاندہ تھی کہ فیملی اورینٹیڈ کریکٹر ایک ہوئے جنہوں فیملیاں بکھنے اور علامہ نال نال اسی کو میسیج بھی دے دینے ہیں بلکل صحیح ہے اور دوسرا ہے کہ اردو زبان دے لوگ بھلدے جا رہے ہیں وہ آنی چاہی تھی ایک ہٹلر دادہ تا بھی تاڑا کریکٹر ہے ہٹلر تے بڑا ظالم سی تے ظالم توسی بھی ہو اس کریکٹر تمہیں جو کام لینا سی سلیم البیلا صاحب ہمیں لے لیا الحمدللہ کام یابی دے نال جو ہٹلر دی وردی کی تے ایس بڑے پھئی نہیں اس طرح تے نہیں ہے خیر لیکن اے بہرحال وہ روستر گئے اور انشاءاللہ میں تھوڑا جا ادھر کوئی دو تین کمہ شاعریہ انہوں فارغ ہو لوں اور دوبارہ میں شروع کریں گا انہوں بقاعد کی نا لیکن انہوں نے اصلی کام لے لیا جی وہ واقعی ہو گیا تاڑا کام اہا ہوں میں لے لیا ایک اور کریکٹر تسی کیتا ہے ریڈیو دا سی وریام وہ بھی بڑا کمال ہے ریڈیو دا تسی انہوں بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن ان میں بطور فرط عباد شاہ کر رہے ہیں اور وریام دا کریکٹر اتنا ہٹ سی کہ وہ ٹرنڈ بڑھ گئے پورے پنجاب پھر پنجاب تی وی ہو دیتے تسی فرط عباد شاہ انکری کیتی ہے چڑھ دے پنجاب جو بڑے بڑے سنگر آئے تھا ڈنال ہوتے تسی انہوں نے انٹرویو کیتا ہے انہوں نے گالباد کیتی ہے سانجبت آئی ہے دیکھو نا ہنس راج جی آئے پمی صاحب آئے اور بڑے لوگوں باروں آئے دوسرے پنجاب اچھوں ساڑے پنجاب اچھوں تے میں کوشش کیتی ہے کہ کوئی سریلا کوئی جتے تک میری اپروچ ہے یا میرے کل آگیا اور رہنا جائے میری دیانتداری نال ہوں میں انٹروڈیوز کرایا عزت آبرو نال ریسپیکٹ دے نال اور میں سمجھنا کہ یہ میرا کنٹیبیوشن بہت اچھے پاکستان پہلے ننجا آئے ہو تسی ننجا نہیں ہویا چرنجا آئے ہو ننجا ننجا وہ جڑے کراٹے تھے شپ 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 تیو کسرا تسی بند گئے بس وہ بھی کام بچپن تسی اچھا جی شوق سی ستائیس سال میں سمجھو کہ میں میند کی تھی چھ سات سال دی ایج تو میں شروع کر دی تسی اور ادیچے میرے کسرا مطلب چھاتر ٹاپ جانے یا امیں امیں اب بینے مارنا دے تسی کان ٹاپ جانے نہیں اببا جی میں زندگی صرف ایک چھپیڑ ماری اوہی کافی سی اوہ بس اوہی کافی ساتر اندھا ہے نہیں ماباپ دی مار گاڑا ہے کیوں کہ اپنے بچے بیتری واسدے سارا کردے انہ نے کوئی کام کیا تے اوہ میں دیلے ہو گیا انہ نے کہا دا ننجا ہے تے اوہنا دیلے ہو گیا ننجا ہے ننجا ننجا اوہ تسی ہو تھی پریکسٹ کی تھی چانگ چی میں کراچی بھی گیا باہر دے ملک جاندہ رہا کراچی بنیادی میری تربیت اشرفتائی صاحب نے کی تھی پھر میں ریسرٹ چانگ کار جی انہوں نے پچھلے دینے چونہ نے میں نے بلیک بیل سیون ڈان دا عزاز بھی دیتا ہے بہت اچھے کیا بات اور سینئرز دا سمجھو کہ جتنا استاد شفقت کر سک دے نا جس طرح تو اڈے البیلہ صاحب 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 میری اشرفتائی صاحب بہت اچھے تو تو سنے ایک بار ہی اوڈ کے کہ کماری بندے رہوں تے بندہ پرا ہوں گیا کھوڑتے چی بجی کھوڑتے نا تو ہوں گیا بندہ بانی آر کی کھوڑتے نا تو ہوں گیا بندہ بانی آر کی کھوڑتے ہیں اے ہو سکتا ہے میں نے یاد نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہوں گا اوڈے چی کی کہتے ہوں دے رہے کو ایسے مطلب کہ اے نکاہ بھی کیتا ہوں دا کہ موں کیوں کھوڑتے ہوں گا ہوں گا نا نہیں اے پرانے زمانے دے نا کمانڈوں چپ چپ آکے کام کرنا تے نکل جانے تے اوڈے ویچ پھر ساریاں اوڈ تربیتاں ٹرینننگز ہوں گا انہوں کرائیں جانے ہیں سمجھڑا بھی ایک واریئر واسطے ایک فائٹر واسطے کمانڈو واسطے ٹریننگ ضروری ہوں گا اے سمجھ لو جی میں آج کمانڈوز ہوں گا پرانے زمانے دے کمانڈو سے نہیں تے اے دا فائدہ کی سکھن نال بندہ ایک تے ایکٹیو رہن دا دوسرا کہ تے ظلم ہوں گا وہ دی مدد کرے ذاتی دفاع اصل بنیادی چیز مقصد ہی ہوں دا مارشل آرڈ دا کے آج ہونو بھی تے اسی ویک کو مہتے کمانگا کہ بچیاں انہوں نے سکھنا چاہی دا کیونکہ بچیاں پچھلے دینیں جاتیں دے اتنے کیسز ہوئے انہیں اور اے دے تربیت دے نال بچیاں چی اعتماد بھی ہوں دا چھوٹا موٹا انہوں ہوں دا کہ اسی نس کی میں سگنیاں یا گھبرارتے کابو کی میں پا سگنیاں اے تے سکھنا چاہی دا دوسرا ہیلت بھی سہت بھی توڑی ہے بے شکر ٹھیک ٹھیکٹس ہے تی اینہ کام کرنے باوجود تسی ستر کتاباں کس طرح لکھ رہیاں مطلب نال ابھی کام کرتا ہے نال تسی کتاباں بھی لکھ دے رہا ہو مسنف اسے ہوئی شاعری بھی اعجی لکھین ہے تاڑے گیت بھی بڑے اعلا حیٹ ہوئے بس میں سلیم صاحب اے تاڑی ویلے تسی ایسا میں ویلہ نہیں رہا۔ کام میں ویلہ رہا نہیں۔ جب میں ویلہ ہوں میں کوئی کام شروع کر دیتا ہے، سکھنا۔ باہ، 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 بڑی اچھی گال ہے۔ ایک تارا گانا بڑا سپریٹو ہے۔ جی، کدی آمل سامری آروے۔ اور پچھلے دنے جو کسی نے وجاہت۔ کوئی پتہ نہیں کہا تھا میرا میں ہے۔ نہیں، میری کتاب ہے۔ آہو تو میں ان رکی بندیاں نہ بیاس کیتی اس گال دی میں کہا، فرط باہ شاہ صاحب دا گیتا ہے۔ اور دوسرا میں ویکی پیڈیا تے بھی ہوتا ذکر ہے۔ اور وہ میرا دنا ہوتا ہے۔ میرا چونکہ پرنٹڈ ہے، اگر نہ ہوتا تے شاید لوکا نے پھر بلے شاہ صاحب دا نہ لیا، اپتا سی کسی اور دا لیا۔ پھر میں انہوں دسیا کہ میرا ہے۔ پچھلے دنے کسی نے انہوں اپنے ڈرامے دا تین سام بنا لیا، وجاہت رہوف نے۔ میری اجازت تو بغیر۔ پھر انہوں نے میں فون کر کے کہا، کہ شائران اللہ اس طرح اندر ظلم اور زیادتی تے نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے۔ پھر پہلے گایا ریاض امتیاز۔ ریاض علی خان صاحب۔ امتیاز علی خان، ریاض علی خان، دونے پائیسان۔ انہوں نے چھو ریاض علی خان صاحب نے گایا۔ اس طبعا پھر جوید وشیر صاحب نے گایا۔ پھر دنیا نے گایا۔ پھر ساری دنیا، انڈو پاک صاحب نے گایا۔ میں دیکھا انڈا چیزا قم بچے ہیں تروجیممے دنیا ہیں وہ پروگرام کی جنوب۔ مقابلہ jsب گایا ، وہ سنگرہ نے گانا کیا ساتھ کرتا ہی گیا۔ پاک صاحب نے انڈیا میں خبرد کرتا ہیız۔ امانتہ نے بڑا۔ صاحب نے گیا تروجیمام کیلگا۔ وہ ونائے شệc ولید کرتا ہے، جائے گیا۔ وہ انڈیا اللہ فرختی خاص حاجتا ہے۔ بیٹی کی خاصلی طرح۔ وہ کہیں تروجیم ، میں نے کہا جی میں کس سے نو دےنا ہے تے میں نو کچھ نظر نیاز ہو جائے گا میں کہا جی دے 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 پھر ہو ریاض علی خان بہت بہت اچھا گئی اسے گا او قدیہ مل سانول یار بے او قدیہ مل سانول یار بے میرے لونوں چیت پکار بے او قدیہ مل سانول یار بے یہ میں نا گا کے میں تن بہت یاد کرنا ہے تن رچھا ہوں دیاں گی میں نے ہم تسی جدوں ہی گانا تسی گانا ہوگا میں نے یاد کر کے تس میں نے ایک فون کر دے نا میں نے سوار دے پوری ایک نال دکھنا بہت اچھے اگر میں کئی باری فون کیا کیتا ہے تو یہ چکیہ نہیں یا تڑکو چکیہ نہیں جاندہ اے یہ مسلے زیاد دیو تسی فیٹنس دا بہت اپنا خیار رکھے ہیں اس والے تاڑی کام سو کامی عمر جیڑی نا اسی دے ایڑ گیڑی ہے نہیں اتنی نہیں ہے لیکن ستر کر لو اتنی بھی نہیں ہے چلو لیکن بارہال دو اکٹھا لینے ہیں بایا نہیں سمجھو کہ پنجا پچھونجا کار پنجا پچھونجا لیکن پھر بھی تسی فیٹو آدمی تسی ہو جائے بھی کسو نمار شاک دیو اوڑ کے درختیں چاڑ ساکتی ہو دیو سمجھو کہ میں بہت ہی یعنی فارم حصہ تے میں اوڑوں بھی نہیں لڑیا کسی نہ بات تھا پائی میں نو اس ٹریننگ دا حصہ ہے پریکسر تو اسی منتکرن لی کار دیا منتی سمجھو بڑی آخر تک جتھے بھی لڑائی ہوندی ہے پہلے آخیر لی منتکار لی دیا کہ مام بچ جاؤ میرے توں بچ جاؤ اگر نہ کوئی بچے بچنا چاہوے تو پھر بڑا تھوڑا بہت نظر نیاز پیش کر دیں نہیں ویسے بھی لڑائی چکڑا اچھی گل نہیں زندگی پیار میں بچے گزار دیو بلکل تو اس نے محبت بہت کی تھی بہت کی تھی اپنے فن نال پھر شاعریت اسی ایسی لکھیئے وہ ایک اصلا شیر سنا دیو اپنا جڑا وہ میرے گھر اترو شام کے بعد پتہ نہیں کیے جائے تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد ہا ہا کتنے چپچاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد شام کے بعد تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد با 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 کیا بات تاڑا بیٹا ایک بہت ماشاءاللہ یوٹیوب تے بڑا فالور بہت لوگ نے شامیر انہوں نے انٹرویو دینا تے اور انہوں نے انہوں نے انٹرویو دینا تے انٹرویو شامیر واقعی بڑا ہائی لڈ جا رہا ہے جی ہاں نہیں بڑا اچھا منتی بھی ہے اور کریئیٹیو بہت ہے اور اچھا جو میں لگتا ہے طبیعت دا بہت بھلے مانس اور معدب بچے ہیں لیکن بعض اوقات ہوندھا ہے نا کہ ایج اچھے نمی نمی جو میں بچے آئے نہیں اسٹا اسٹا مچور ہو رہا ہے نا کھچا بھی مارد ہے لیکن مچور ہو رہے ہیں انہوں نے بڑا لگاو ہے جا مزاہ نو بڑا پسند کیتا ہے جناب کومیڈی تے زندگی تا حصہ ہے اور میرا جھنگ نل تعلق ہے اور جھنگ دے وچھ وٹ جڑی ہے نا جی مزاہ دی ہے جھنگ دے سارے لوگ کنج بہت زیادہ ہے جھنگ کتھ رہتے ہیں اسے ہیر دے پینڈ رہتے ہیں ہیر دا پینڈی ہے میرے گھار تو دو کلومیٹر ہوئے گا تین کلومیٹر ہی مزاہ دے رہے ہیں اوہ بہلو تخت ہزارے تو آگیا تو اسی ادھر و چھتی پہنچا نا سکھا جی فرق پیا گیا نا جی تیو دیکھیا دریہات اسی جڑا چناب جی 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 مطلب جتو ہوایا سی رنجا تخت ہزارے تو تخت ہزارہ تے اس تو پر ہی گیا پینڈ ہے جی اوپر ہے وہ تو دور ہے تخت ہزارہ تے اچھا 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 چانگالی سیڈتے پائے بڑے ڈرامے کتے تے نی بڑے ڈرامے کتے مجھے جی جی انھ نے منیاں نہیں چانگالی نے منیاں نہیں بڑے تے سیکھتے ٹھا اچھا چانگا ہوں تھے دا ہی ہے انھیں نی ترقی کیتے ایک چانگ شہر چنیوٹ مدر تصیل تھی فیصلہ باد بھی دا تصیل تھی سرگو تک یہ دیا تصیل تھی دیکھ لو کی بان گیا فیصلہ باد اس کی وجہ ہے ایک دہیر دی بات دو بات نہیں نہیں اتھوں دے جیڑے لیڈر نے نا جی ہاں جی او بالکل ہی جیڑے انہوں نے اس پاس سے خیال نہیں کی تا جانگوں نے جیڑی بھی قیادہ تھی یا وڈیرے سن جاگیردار یا اتھوں دے سرمایہ دار یا سیاستدان اچھا انہوں نے دہا دھیان اس طرح اپنے شہر نوگے لے جانا پی آئی آیا ہی نہیں حالانکہ بڑا خوبصورت شہر ہے مشہور ہے چانگ بڑا قدیم شہر ہے اور اتھوں دے بڑے مطلب سنگر بھی بڑے ہیٹو رہے ہیں بڑے سنگر شاعر بڑے اچھے اتھوں دے لوگ بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور لائک اور دیکھو پاکستان نے ایک نوبل پرائز لے آئے واہ ڈاکٹر عبدالسلام اور وہ جنگ نے لے بلے 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 بلکہ جنگ دے دو پرائز دے دیڑا ایک انڈیا دیویج ڈاکٹس اب دس سے جان دے جاندے وہ بڑے یہ بہت اچھے اور بڑے اچھے بڑے اچھی گا لہ جی تو احج گل تسی اپنا چینل بڑا ہے ماشاءاللہ لاہورٹی انجی لاہورٹی کو ہے وہ بڑے اچھا چل رہے ہیں سوشل میڈیا دا پہلا چینل جی اور اسے بڑے دے چیسی پرائنکز بھی کرنے آیا کومیڈی ویڈیوز بھی کرنے آیا سیریس ڈسکریشن بھی کرنے آیا انٹرویوز بھی کرنے آیا انبوکسنگ ہی انہوں نے شروع ہو گئی ہے وی لوگز بھی اسی کرنے ہیں اور شروع شروع اچھ میں بنایا تھے ایک قدہ میرا کوئی دوست ہی انہیں کیا کہ فیس بک تے چینل فیس بک تے پیج بنا کے فرط عباد شاہ کہہ رہے میں چینل بنا گیا میں کہا تو انہوں پتہ لگے گا سال بعد جو تو سارے ہی ادھر آ گیا سارے ہی انہوں آپ بھی ادھر تھے بلکہ ایک میں تھے افتاب اقوال صاحب انہوں کیا سی کہ تو اسی نا ایک دن جس پاس سے ٹرک ہو تو اسی لاہور ٹی و مقصد ہے یوٹیوب تے سارے ہی وڈے وڈے لوگ آگئے سارے انکرز آگئے سارے آرٹسٹ آگئے نہیں بڑا بزنس ادھر چلا گیا ہے بڑے مطلب جنہیں بھی پڑے لکھے لڑکے نے بیروزگار سا نا ہونو بیروزگار نہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تانو ایڈیٹر نہیں چھتی لبنا کیمرہ میں نہیں چھتی لب رہے ہیں انہوں کام جا رہے ہیں ماشاء اللہ بلکل صحیح ہے ایک وری اعلی امراض ساڑی ملاقات ہو اسی شو تو چھڈن تو باد ایڈیو نا ہوتی perpethyun بستا ہے اسی šیشن ہے PriIns میں بہت اسے میرے سمائتہ با ہیںãy بڑی میرے مہربانی جی سینڈن گ رہے ہیں مجھے گئے ہیں کہ ایدھنال میں اٹھے تھے کہ کام کھر لیا ہے۔ اوہ اس نے بھی لیکن لوکانوں بہت دو دیتا ہے۔ دو دیتا ہے۔ انہیں بڑا روکانوں نے بڑا روکانوں کیا ہے۔ جنہیں بھی فنکار اچھے اچھے تو اسی بھی بیند ایسی ہوتا ہے۔ میں آجے بھی علامہ پرینکسٹر دن آنال میں کر رہے ہیں۔ اچھا جی۔ او ٹھیک ہے ویسے کام ہے؟ ہاں شکر ہے۔ وقت نا تائم ہی توڑا گزر گیا۔ لوکانوں نے میل ملاقات بھی ہو گیا۔ اور ایک طرح دی نوکری ڈیوٹی بھی ہو گیا۔ دیکھو آئے جسی تاڑے کارچے بیٹھے ہیں۔ بلکہ میرا اپنا ہی کھا رہا ہے۔ کہ حکم کرو کی کھانا بنا تسی۔ کچھا لیا ہمارا روٹی۔ شکریہ بہتا ہے۔ میں کہا شاید تسی پول گئے ہوئے میں ہی پوچھوں گا۔ میں کہا نہیں بس مہربانی شکر ہو یار گھروں کھا کے آنا چاہی رہے ہیں۔ مہمان تا نو پتا بیزبان ہونتا ہے۔ ورنہ اگیوں کوئی نہیں پوچھ دا جائے گھروں بکھٹو رکھو۔ دیکھو اے تے جیہنو جیہا نا۔ آئی تسی نہیں پوچھے کارل مامی تا نو پوچھا گا۔ میں اپنا نال لے مانگا۔ فکر نہ کرو کسے دکھا رہے جائے دا ہے خالی آتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں جانا چاہیے۔ نہیں نہیں میں خالی آتا ہے آئی نہیں پا جی۔ میں بارو ایٹ چوکلی سی۔ میں اگڑی جو کتا پایا گیا ہے۔ ان میں پوچھے میں اگا یہ فرد باکشاب کتے رہے ہیں میں نے۔ توڑا فین ہوئے گا۔ وہ میں ایتے چھٹکے کی ہے۔ فین ہوئے گا لیک سلیک کارے ہوئے گا توڑے میں پینا ہوں۔ آہ نہیں نہیں کارتا ڈا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھی کوئی جوانی دی تصویر ہے تھا اڈے کول۔ جوانی دی تصویرہ بھی ہون فیس بوک تھی لب دیا جی۔ جوانی بڑی خوبصورت سی۔ وہ میرے آئی ڈی تو لب جان گیا تھا۔ جوانی توڑی بھی خوبصورت سی نظر نہیں آئی۔ جوانی آئی بھی ساڑے تاڑے واقعی آئی میں دیکھی ہیں جوانی دی تصویرہ۔ بڑے اکمال آدمی تھا۔ اچھا افراد آباد شاہ صاحب۔ میں اینا ٹھانڈ بڑی ہے فمبل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ٹھانڈ لگ دی کچھ نہیں؟ بہت لگ دی تھانڈ۔ تو انہوں نے کیا نینجانوں لگ دی؟ نہیں سکتے میرا سیاں لگ دی۔ وہ اسے خوبصورت محمد صاحب ہے۔ اب خوبصورت سے اپنی تیڑت میرے ، اپنی تھی تکنی تھی تکنی ہے؟ کچھ بڑی خوبصورت سے اپنی تکنی جوڑا۔ اسی играجب بڑی خوبصورت فرمانی ہے، اگر ، اپنی تکنی ہے کہ ٹھانڈ دے سگرٹ پہلے بڑے بڑے شمال ہے، وہ اسے پرانا جانے کیا اور چلی لگنے کیا جانے کیا کیونکہ تی وی تی براف دی ہلی ہے تو کمبل کر لگنے کیا یقین کرو اور وہاں واقعی سردی لگنے شروع ہو جی پرانا آجا ہے کہ پای کان پای کھان پای کھانا کھوڈی ڈھنی جا اور جب پرانا آجا ہے نا وہ بندے کے لیے شبکہ جلدی انٹرویو ختم کرو خرط باکشاہ صاحب پہلے جدہ ہوں گا سی نا کلچر ساڈا رانو پرانا آنا اسی تک پیٹی رکھی چھاتے بارش ہوئی تو جو کمبل رزائیاں سا رہے ہیں پتہ نہیں ہو کہ ایتھوں بارش کیسی ہے جیب جیسی پیٹیاں چھوڑ گی پانی پانی تے اونو ہی علماریاں کدھرے رکھ کوئی سٹوراں چھ رکھ کوئی آنجد آئے شہر ہیں چھوڑے چھوٹے کمرے محدود جگہ تو گلیاں رزائیاں لے رہے آج گھر ہوتے ہیں نہیں ہوں پھر دیتی ہے کسے نا ایتھنڈی ارزائی پراؤنن دیتی ہے وہ ساری رات بچارہ جاگ داری ہے یہ کلچر نہیں ہے جگہ کھلی ہوں زیادہ پیٹی رکھی ہوں زیادہ کمرہ ہوں چلی 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 سال پنیا پنیا سال بلکل سردیاں لے کپڑے لے سندگرمیاں لے لے ہونتے پتہ نہیں لگتا ہے ہیٹر لاکھے بے جاو تپا میں بنیاں پالو اچھا جی ہاں ظاہر ہے ہیٹر جو لگ گیا ایسی لالا ہوتے پا میں کنبل ہوتے لے انتے ایسی بھی آگیا ہے کنوریٹر کی انہوں کہتے ہیں کنوریٹر او دے جو گرم واہ بھی آرہی ٹھنڈی بھی آرہی جو بل ہوتے نہیں آنڈا جا خیال رکھنا ہے اچھا گرم واہ دا بھی ہو ہی بل لاؤتا ہے جی 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 یہ نا کدر اللہ بے نا کہ یار کوئی نہیں ہوا آرہی گرم تھنڈی بات آوی ہو ہی بل ہوتے ہیں وہ دے اللہ بڑی گھتتیاں ہوا آنڈی ہیں جو پھر بعد ہے کہ ایسی بند ہے کہ ماما کہا انشاءاللہ تتی ہوا آنا لگ گیا کیونکہ بل لانا ہوتے ہیں پنیا آزار تتی ہوا آنا ہوتے ہیں وہ بند ہے بابتہ اللہ کہاں تھنڈی باہ نہیں آئی تتی ہوا آئی ہے جدہ ہوتے ہیں تھوڑے جنو ہی نہیں پاکستان بھی بگل ہی باندھ ہوگی ایک دام ہاں بس انہوں نے اپنی ایفیشنسی دہ اظہار کیتا ہے کیا کیتا ہے کیسے نے بیل نہیں تا رہے ہیں پچھا سو چوکتا نہیں ہوا میرے خیال بیل اس طرف بھیجنے زیادہ بدواما لگی ہیں اچھا جدو اقدام بتی گئی ہیں تھے وہ جنہیں ڈاکو چور جنہا ایکٹیو ہوگئے ہیں ہوا نا ہی سی ہوا نا میں کہا پتہ نہیں انہوں نے پیہ دے کے باند کرائی اچھا میں تن دستا کہ اچانک بیل ودائی نے نا اچانک بجلی گئی ہے بانڈا پھوٹے ہیں نا ہاں یہی ہے ابھی ظلم ہے بجلی بیل ودائی جاندے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اگوں اسی بطلب کٹان آنگے بجلی تیرے ہیٹ تھوڑے بہتا ہے ہو سکتا ہے مشکل ہے گھتانا لے پاس سے کدھی کوئی نہیں آیا اچھا پہلے شائر جڑے ہوں دے ساں نا انہوں نے کوئی ایسا سخت شیر لکھتے ہیں پھڑ کے اندر سوڑ دے کوڑے بجھنے سی کوئی ایسا ہویا تھا نا بھی کدھی کوئی تو اسی بھی شائری کر دے رہے ہو ٹی وی ریڈیو دی وجہ تو ایک دو وری میں گیا جیل جول دیا وہاں کھا آیاں کی گل ٹی وی آلے نے کچھ ہی چکی سی حکومت دے تو خلاف مول پونا تو ایک کدھی کوئی وچھوں تاپ بھی جاندہ ہے لیکن چونکہ میرے بارے لوگوں نے وہی تاثر ہے کہ ایک تے نیشنلسٹ آدمی ہیں پاکستان وطن دا پیار ہے دین دا ایک موقف رکھنے اللہ ہے انسانیت بساندہ ہے میں کوئی سخت گل کرا ہی نا تے او دے پیچھے کوئی مقصد منفی نہیں ہوتا اس واسے تو میں انہوں معافی کر دے نے چلو اچھے گا تے ہونو نا لے ویسے بھی پولیسیاں بھی حکومتاں دیئے انہیں کہ جو کوئی بول دا بولا نا دیو ہمیں ایشو نام دے جمہوریت ہے یا نا جمہوریت ہے ساری ایک طرح دی انقلاب بھی مضامتی شاعری ہے لیکن او دے وچوں میں جڑی ایک اپنے وطن دی محبت اور انسانیت دی جڑی ایک احمدردی ہے اوہ جلک دی ہے میری تنقید اچوی پچھے خیر ہی ہے ٹھیک ہے لہو جی فرط بادشاہ صاحب بہت مربانی شکریہ ہے کہ تُسی سلامت رہو اسی طرح اپنا فند جڑا لوگاں تک روانڈ دے رہو مربانی البیلہ ٹی وی انہوں کہہ دے اور سبسکرائب کر دے البیلہ ٹی وی ساڑھا پسندیدہ ٹی وی پیارہ ٹی وی لادلہ ٹی وی محبوب ٹی وی سبسکرائب بھی کرو بیل آئیکن بھی دباؤ اور ویڈیوز جڑی نے میسنہ کیتیاں کرو کیونکہ سلیم البیلہ صاحب جڑی نے اوہ میں ہمیشہ کہنا کہ جتنے اچھے وڈے فنکار نے اتنے وڈے اور اچھے انسان اندرو باروں حسین تے ساڑھے محبوب نے تُسی وی انہوں نے اپنا محبوب رکھا میرے دوست نے بار سلونا چینا شفقت رضا شفقت علی رضا صاحب انہوں نے بہت میرا سر قادا تھی انہوں نے کہا فرات باح صاحب تے جڑے نے پینے بزرگ نے ساٹے بزرگی میں کہہ ساکتا ہے نہیں نہیں کہہ ساکتا ہوں تو سی جانگ آدمی تو تھوڑا بہت میرے ویکھو نہ کہہ ساٹڑا تے ہفتے دو ہفتے دا تے فرق ہوئے گا ہاہ ہفتہ کا مطلبر پنڈی تو اسی چانگتے ہیں اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں ایسے کر کے